بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگوں کا اللہ سے تعلق ہے گیا اور اس تعلق کی بنیاد جو لوگوں کے آپس میں رشتے ہیں وہ کہاں کہاں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس تجربے سے اللہ کے تعلق تک پہنچنے کا ذریعہ کیسے بنتے ہیں شاید آشمی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج کی گفتگو میں ہم شاید صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کے اس تجربے کا کچھ احوال بتائیں جو تعلق باللہ کے حوالے سے رہا اور شاید بھی سے جب ہم بات کرتے ہیں تعلق باللہ کی یعنی لوگوں سے تعلق جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کا مرض ہے کہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑنا شاید بھئی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ فن ایک تو انہوں نے کہاں سے سیکھا اور پھر یہ جو اللہ سے تعلق ہے اس کی ڈیفنیشن شاید بھئی سے چاہیں گے کسی برتر ہستی سے تعلق رکھنا یہ انسان کی فطری مجبوری ہے وہ برتر ذات کون ہے اس میں اختلاف ہو سکتا اور ہوتا ہے لیکن انسان خود بخود فطری طور پر کسی ایسی برتر ہستی کو جس سے محبت کیا سکے جس سے دراسہ جا سکے جس سے انسان سکون حاصل کرے جس سے بات کر کے تو ہر انسان کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی ہے اسلام نے ہمیں بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ آپ کوئی بھٹکنے کے ضرورت نہیں ہے تلاش کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ اللہ ودہ اللہ شریک ہے کائنات کا رب ہے بھٹک واضح پہنچے پہلے پہنچا دیتا ہے اسلام وہاں اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے آپ نے جس قرآن کی آیت کا حوالہ دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کیا جو قرآن سے میں معلوم ہوتا ہے کہ پوچھا تمام انسانوں سے کہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کہ ہاں کلاپ رب ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس صورت میں انسان پیدا کیے گئے تھے صرف روحیں تھیں یا جسم کے ساتھ تھے ہمیں نہیں پتا اس کا لیکن قرآن نے یہ بیان کیا ہے اس کے بعد ہی تو یہ ہوا تھا کہ انسان کی غیر باملی ہستی حیثیت دکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ سجدہ کرو اس سجدہ سے براد عبادت والا سجدہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے تعاون کرو فرائض کارِ خلافت میں اس سے کہ فرشتوں کا جسم ہماری طرح ہو یہ ضروری نہیں ہے تو سجدے کے لئے جسم جائی ہے جسم کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم وہ نوری مخلوق ہیں نور کا کوئی جسم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ خود ایک سوال ہے لہذا سر ٹیکا نہیں ٹیکا اس کا میں نہیں پتا سجدے کا بنیان دیں مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کر دو اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹیڈ خلیفہ کو زمین میں جو خلیفہ مقرح کیا گیا ہے تو اس کو سرنڈر کرو اس نے کہا ٹھیک ہے سوائی بلیس کے تو انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی برتر ہستی سے تعلق رکھیں اس سے جڑیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں روح کا نام بھی ہے اس کے مزید تشریح کی جائے تو انسان صرف روح کا نام بھی نہیں ہے اس کے جذبات ہیں احساسات ہیں اس کی ایک فطرت ہے اس کی کچھ عادتیں ہیں بہت ہی پچھیدہ سے چیز ہے انسان انسان کچھ سادہ چیز نہیں ہے بلکہ اس میں مزید آپ گرائی میں جائیں گے کہ انسان کے اندر بییک وقت کے انسان چھپے ہوتے ہیں ایک انسان خدا سے ڈر رہا ہوتا ہے دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ خدا سے غافر ہوتا ہے مختلف کیفیتوں بھی ان کے غلبہ کبھی اس انسان کا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ایک انسان کے اندر بھی کئی انسان چھپے ہوتے ہیں جو مختلف واقعات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں آپ سے الگ انسان کے یہ یا شخصیت کے مختلف پہلو کے لئے یہ تو کسی کے آگے جھکنا کسی سے وابستہ ہونا کسی سے محبت کرنا کسی سے ڈرنا کسی سے خاموشی میں بات کرنا دلی دلی میں بات کرنا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے اسلام نے آسان کر دیا کہ اللہ تعالی ہے اب سوالی پہتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف کیسے مائل ہو ایک ایسی دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ظاہرداری ہے چمک ہے دمک ہے اور محسوس دنیا میں ایک غیر محسوس حسی سے کیسے جھوڑے ہیں نظر آدم علیکم مقابلے پر ایک نظر نہ آنے والے کو ترجیح کیسے دے یہی انتہان ہے انسان کا اصل میں کہ جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں جس کے وعدوں کو ہم نے دیکھا نہیں جس کی جنت کو ہم نے دیکھا نہیں تو آخر اس جنت کے لیے اس کے وعدوں پر اس سے ہم کیوں ڈریں اور اس سے کیوں محبت کریں جبکہ بظاہر سب چیزیں سامنے ہیں یہ فوری ملنے والی چیز ہیں قرآن نے اس کو آجلہ کا ہے اور وہ آخرہ ہے انتہانی یہ ہے کہ انسان آجلہ کو ترجیح دیتا ہے یہ آخرہ کو ترجیح دیتا ہے اور یہ انتہان تصدق ہے کہ اس کی کامیابی کی نتیجے میں انسان کو غیر معمولی نام ملنا ہے آخرت میں جنت کے صورت میں اور اللہ کی رضا کے صورت میں میرا خیال ہے میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے معرفتِ الٰہی اور معرفتِ الٰہی کا دروازہ جو ہے معرفتِ ذات ہے اور کہا بھی یہ گیا کہ جو اپنے آپ کو پہشانتا ہے وہ پھر رب کو پہشان لے گا تو انسان جتنا اپنے آپ پہ غور کرتا ہے اپنے ذات پر اپنی شخصیت پر اپنی خوبیوں خامیوں پر اپنی کمزوریوں پر اپنی مجبوریوں پر تو اس کا یہ احساس برتا جلا جاتا ہے کہ کوئی ایک برتر ہستی ہونی چاہیے جو میری ان کمیوں کا تلافی کرے جہاں میں اپنی کمزوریوں میں سارا ڈھونڈ سکوں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ میرے خیال میں جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ کائنات ہے کہ کائنات پر کائنات کے اشیاء پر جن کا آیات بھی کہا گیا قرآن میں کھلی آیات ان پر جتنا غور کیا جائے گا انسان توحید رکھ پہنچے گا سوائے اس کے کہ کسی کے دل میں متخانہ ہو اقبال کے بقول کہ سمجھ میں لکتے توحید آتا سکتا ہے تیرے ذباغ میں متخانہ ہو تو کیا کہی ہے ہر چیز اللہ کے طرف لے آتی ہے دیسی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ سے بارہ تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں مشکل پیش آئی مدد کے لئے اللہ کو بکار لیا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے اللہ کو مدد کے لئے بلالیا اور یہ استعمال سب سے زیادہ ہے اللہ کے تصور کا میں جا پان گیا تو وہاں کوئی تہوار آنے والا تھا تو تمام دکانوں میں ایک خاص قسمی چیز دیکھی جو لکڑی کی بھی ہوتی تھی اصلی شاخ کاٹ کے اور مصنوی بھی بنی ہوتی تھی دو شاخہ ہوتا تھا ملیل کی طرح کا ہر جگہ اٹھنگا ہوا گھروں میں گئے تو گھروں میں اٹھنگا ہوا میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے پتہ جائے کہ سال میں ان کا ایک دن آتا ہے دعا کا ایک دن تو ان کے تصور یہ ہے کہ اس کو لٹکا کر دعا کی جائے گی دعا بھی نہیں بلکہ جو خواہش کی جائے گی دعا دنی کہ خواہش کی جائے گا وہ خواہش پوری ہوتی ہے مجھے یہ بات سمجھنے ہے کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ میری خواہشات کی تکمیل کرے میری خواہش ہے کہ مال جمع ہو میری خواہش ہے کہ فلان عورت مجھے ملے میری خواہش ہے کہ فلان عوضہ حاصل ہو جائے فلان کامیابی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ میری خواہشات کی تکمیل کرے تو یہ بھی اللہ سے تعلق کی نوئیت ہے لیکن جو اسلام کا تعلق ہے وہ یہ نہیں ہے یقیناً یہ سکھایا گیا ہے کہ جوتے کا تسبہ یعنی فیتہ ابھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو یعنی دکان صاحب خیدنی میں جا رہے ہو تو اللہ اس دعا کر لے کہ میرے فیتہ ٹوٹ گیا جوتے کا یعنی تھی حقیق سے چیز اللہ سے مانگیں یہ بہت ہے کہ بندے سے تعلق کو تازہ رکھنے کے لیے سکھایا گیا ہے لیکن اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا محسن اپنا پالنہار اپنا پروٹیکٹر اپنا بڑا مانیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں دیتا ہے سب کچھ اسی کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں جو کچھ حاصل ہے اسی کا دیا ہوا ہے اس سے شکر کے جذبہ پیدا ہوگا دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کو ہر خوبی سے متقصص سمجھا جائے اور ہر خامی سے پاک سمجھا جائے جو انسان کے تصور میں جو خامیہ ہیں ان خامیوں کے مطالق انسان سمجھے کہ اللہ ان سے پاک ہے یہ دعائیں سکھائی بھی گئی ہیں اور الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے تو الحمد کے دونوں مانے شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے اور اس کو شروع بیان کیا گیا علیف لام لڑا کر تو مطلب یہ ہے کہ ہر تعریف تمام تعریف ہیں ہر شکر ہر طرح کا شکر تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے تو یہ چیزیں ہیں جسے اللہ سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تربیت تو گھر سے ملتی ہے بچپن سے ملتی ہے آپ اپنے گھر میں ایسا محول پیدا کریں کہ ہر چیز میں بچوں کو یاد دھانی کرائے جائے تھوپر نہ جائے ان کے اوپر بلکہ ان کے اندر یہ ساز پیدا کیا جائے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں خود والدین کی رحمت ہے بھائی بھائنوں کی رحمت ہے یہ اللہ کے احسان ہے